کینسر کے لیے کیا علاج ہے؟ ایک لاتا کہاں سے آپ؟ جھاڑکن سے جھاڑکن سے؟ پوچھئے کینسر کے لیے کیا علاج ہے؟ اچھا کینسر کے لیے؟ انشاءاللہ بتاؤں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطان مردو سے بچنے کے لیے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے بھائیوں دوستوں بذروکوں نوجوان ساتھیوں پیارے ماں بہنوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما تھیں کہ سہت کو بچا لو بیماری پکڑنے سے پہلے بیماری پکڑ لی لاکھوں روپے کچھ کرنا اپنی جان گوا لینا تو دوستوں بھائیوں آج کینسر سے لوگ پریشان ہیں اور کٹنیا کٹنیا سے لوگ پریشان ہیں تو دوستوں بھائیوں کینسر کوئی بیماری نہیں ہے اچھا یاد رکھو کینسر کیا ہے؟ خون گاڑا ہوتا ہے پھر ڈھانٹیاں ہوتی ہیں اگر انسان علاج نہیں کرے تو مر جاتا ہے اس لیے خون پتلا ہونا ہے تو میں جس طرح بھول رہا ہوں اس طرح پانی کو استعمال کرو سادہ پانی پینا چھوڑ دا لو آئس کا پانی فرچ کا پانی باٹلاں کا پانی یہ سب چھوڑ کے شیشم کا پتہ اور پیپل کا پتہ یہ رہا پیپل کا پتہ یہ رہا پیپل کا پتہ اور یہ رہا شیشم کا پتہ شیشم کا پتہ اور پیپل کا پتہ دو اور نیم کا پتہ اور تلسی کا پتہ یہ چار پتے دالو اور تھوڑی حلدی دالو اور تھوڑی حلدی دال کے پکانا پکا کے وہی پانی شام تک پورا گھر پیو پھر زندگی میں آپ کا خون نہ گاڑا ہوتا ہے نہ خون خراب ہوتا ہے خون پاک بھی ہو جاتا ہے خون پتہ بھی ہو جاتا ہے میرے دوستوں بھائیوں اور دوسرا اللہ کے رسول فرماتی کلون جی کے کالے بھیج کو اپنی عادت میں رکھ لو سوائے موت کے ہر بیماری دفعہ ہوتی ہے اب یہ رہی کلون جی اب اسے کیا کرنا ایک پوکے جی لحسن کا رس نکال لینا پوکے جی نیمبو کا رس پوکے جی عدرک کرس اور پوکے جی سیپ کا سرکہ لے لینا یہ ایک کلو ہوا اس میں ایک پچاس گرام کلون جی لالا ایک پچاس گرام میتھی پچاس گرام ہلسی اور ایک پچاس گرام کلکتہ کے پان ایک پچاس گرام جو ہے عجوان کا پتہ دس گرام لاؤں دس گرام علاچی دس گرام کالی میرچی اور دس گرام چکلا دالچی نہیں ڈال کو اچھا پکانا اور سو گرام ایرنڈی کا تین ڈال کو اچھا پکاؤ یہ کلو کو آدھا کلو بناو آدھا کلو بنا کر تھنڈا کر لینا اس میں پوکے لو شہد دالنا تھنڈا کر گو پوکے لو شہد دال کو کانچ کی بارٹل میں رکھ لینا رکھ لے گو جن کو کیانسر بھول دیں ان کو دو دو چمچے صبح کو شام کو لخوا مار کو ہے نا ان کو بھی دو دو چمچے صبح کو شام کو اگر لخوا بھی مار کو نہیں کیانسر بھی نہیں ان کو ایک ایک چمچہ گھر میں سب کو بھی بچوں کو آدھا آدھا چمچہ گرم پانی کے ساتھ پھر زندگی میں لوگوں مرنے کی بیماری نہیں آتی کیانسر کی بیماری نہیں آتی استما کی بیماری نہیں آتی میرے دوستوں مہینے مہینے کو بنا لیو یہ تمہارے گھر کی دوا یہ سب کے لیے ہمیشہ کے لیے اس میں کوئی سہیڈے فٹ نہیں سب کھانے اور پینے کے چیزہ ہیں اچھا یاد رکھو اور دوسرا لوگ کرونا ویرس کی وجہ سے بھی پریشان ہی اور کرونا ویرس دکھو اس کی بہترین دوا یہ اسے کنٹے کاری بول دیں ہر دن صبح ہوتے ہی چاہ پیتی مرنے کے واسطے اور یہ پیو جینے کے واسطے اگر اس کی چائے بنا کر پیتے رہیں گے اس میں جام کا پتہ دالو گوڑ دالو چائے بنا کرو پیو انشاءاللہ کبھی زندگی میں آپ کو کرونا ویرس نہیں آئے گا میرے دوستوں اور برسان سے خانسی ہے کئیسی بلغم کی خانسی سکی خانسی پریشان نہیں آٹھ دن میں آپ کی خانسی آپ کو تلاخ انشاءاللہ درنا نہیں جو ڈر گیا وہ مر گیا گبر سنگھ بول گیا اللہ والے ڈرتے نہیں اللہ والے مرتے نہیں اللہ والے اللہ کو دیکھنے کی چاہت میں جینے والے اللہ قرآن میں فرمایا وَاسْتَعِنُوا بِسْسَبْرِ وَسْسَلَا صبر کے ساتھ نماز کے ساتھ اللہ سے مدد تلیو گیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَتُونَ یہ بہت بڑی چیز کا ہے اللہ آٹھ نیری مسلمانہ یہ جمع دین یہ رمضان دین بقرید دین ان کو ہوتا نہیں جو پانچ ٹیم سن جھکاتا ہے وہی انسان اللہ سے مدد تازل کرتا ہے یاد رکھو اللہ فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَتُونَ إِلَّا عَلَى الْخَاشِينَ خاشین کو بڑی چیز نہیں کہا اللہ خاشین لوگ وہی جو اللہ کو دیکھنے کی چاہت رکھتی اللہ سے ملنے کی عرض رکھتی یہی خاشین لوگ کا ہے اللہ میرے دوستو اس لئے ڈرونی اللہ کے نعمتیں استعمال کرو ہمیشہ تندرس رہ دیں تو انشاءاللہ سفید نمبر کھانا چھوڑو کالا نمبر کھانا چھوڑو شکر کھانا چھوڑو گوڑ استعمال کرو اور جو ہے تھنڈا پانی پینہ چھوڑو پانی پکا کے استعمال کرو اور چائے کا پتے کو تلاق دیو جام کا پتہ لال کے چائے بنا کے پیو انشاءاللہ سارے بیمارے سے تفاہو دیں انشاءاللہ تو دوستو بھائیوں باق سلامت ہے پھول کھلتے رہیں گے آپ کی ہماری زندے کی سلامت ہے صبحوں میں دس بجے ہر دن انشاءاللہ سیکھتے رہو سیکھاتے رہو اور گرام چلتا رہے گا اور ایک ایک جڑ بوٹی انشاءاللہ پھول پتے ہم بتاتے رہیں گے آپ تندرس کیسے رہنا انشاءاللہ بتاتے رہیں گے ہر دن صبح کو دس بجے انتظار کرو اور مجھے ملنا ہے حکیم امید اللہ تو انشاءاللہ شیموگا پشت کی راست شیموگا میں ٹیپو نگر دو تاریخ سے پچیس تاریخ تک رہوں گا میں جب تک میں زندہ ہوں انشاءاللہ آؤ ملو سیکھو دنیا کو سیکھاؤ یہاں بھی خوش رہو مرنے کے بعد جنت میں بھی مزے میں رہو رب کی مرضی سے یہاں جی لیو تمہاری مرضی سے جنت میں جی لیو یہی آدمائش امتحان ہے آقل اور غافل میں بس فرق ہے اتنا آقل نے ادھر دیکھا غافل نے ادھر دیکھا میرے دوستوں بھائیوں میرا فون نمبر 943 فائسیک 09 اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ